موسیقی موسیقی کوویڈ اسپتال میں مریضوں کے بیچ میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹروں کو خود کی رکشہ کرنی اور ساتھ ہی مریضوں کے جیون کو بھی بچانا لیکن کورونا وائرس کی دوسری لہر کے سامنے عام انسان کیا میڈیکل پروفیشنلز بھی خار مانتے دکھ رہے ہیں انڈین میڈیکل ایسوسییشن کی طرف سے جاری آکڑوں کے مطابق کورونا کی دوسری لہر میں اب تک کل چار سو بیس ڈاکٹر اپنی جان گوا چکے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سو ڈاکٹر ڈلی کے ہیں جبکہ بیہار کے چھیانمے ڈاکٹر کورونا سے مقابلہ کرتے وقت دم توڑ چکے ہیں اسی طرح یو پی کے اکتالیس ڈاکٹروں نے جان گوای آندھر پردیش کے چھبیس، اسم کے تین، پشی منگال میں پندرہ، گجرات میں اکتیس، گوا میں دو، ہریانہ میں دو، مہاراشتر میں پندرہ اور مدھے پردیش میں تیرہ ڈاکٹروں کی جان گئی پہلی لہر میں سات سو سے زیادہ ڈاکٹروں کی جان گئی تھی It is very painful to note that the more than 420 of our modern medical doctors who are working in the front line who have succumbed to the corona infection are not with us today they have served valiantly saving hundreds of lives at the end they will sacrifice their life Supreme Court نے Kendra سرکار کو یہ کہا ہے کہ وہ کوٹ کو بتائے کہ اب تک Kendra سرکار نے کتنے ایسے medical health care workers, doctors اور hospital staff کے families اس کو compensation دیا ہے financial compensation ایسے workers کو جو کی پچھلے ایک سال میں مہا ماری میں اپنا کام کرتے ہوئے دیش میں 12 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹر ہیں کسی مہا ماری سے جوجتے دیش کے لیے یہ کسی وردان سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ دیش میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ مریض Corona کو مات دے کر گھر لوٹ چکے ہیں یعنی ڈاکٹروں اور پرشکشت medical staff کی طاقت سے بہت بڑا انتر آیا لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام سرکشہ کے باوجود ڈاکٹر بڑی تعداد میں سنکرمیت ہو رہے ہیں اور ان کی موت ہو رہی حال ہی میں دیش کے دو بڑے ڈاکٹر کیکی اگروال اور مشہور کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر فرباد کمار کا Corona سے نظن ہو گیا آج تک پر کئی ڈاکٹروں نے خود ہی بتایا کہ آخر medical staff میں Corona کا سنکرمڑ کیوں تیزی سے فیل رہا ہے ڈاکٹر سکیت اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ Corona virus کا exposure ان میں زیادہ ہو رہا ہے exposure زیادہ ہو رہی کے کئی کارن ہے جیسے duration of our working duration جو کی آٹھ سے دس گھنٹے ہیں جو آئی سیو میں کام کرتے ہیں انٹینسیویسٹ انیستیسٹ تو ان لوگوں کی آٹھ سے دس گھنٹے لگتا Corona virus کا exposure ہو رہا ہے جن کے کارن heavy viral load ان میں رہتا ہے ویب میں دیکھا گیا ڈاکٹروں کو بھی بیٹھ ملنے میں دکھت ہوئی ہے oxygen بیٹھ ملنے میں دکھت ہوئی ہے ڈاکٹروں کو بھی آئی سیو لیٹ سے ملا ملا لیکن کسی کو اگر دس گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے آئی سیو ملنے میں تو اس کی موت کا ایک کارن بن سکتا ہے ڈاکٹروں کی مانے تو پچھلے ایک سال سے زیادہ سمیہ سے بینا رکے بینا تھکے اور بینا چھٹی لیے وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ خستہ حال میڈیکل انفرائسٹریکچر کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے چنوٹی دوہری ہو جاتی ہے دیش میں سرکاری اور پرائیویٹ ملا کر صرف انہتر ہزار اسپتال ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں صرف انیس لاکھ نارمل بیڈ ہیں دیش کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں چرانوے ہزار نو سو اکسٹھ آئی سیو بیڈز ہیں دیش کے اسپتالوں میں کل وینٹی لیٹرز کی سنخیہ سینتالیس ہزار چار سو اکیاسی ہے حالانکہ اس سنکڑ کال میں آستھائی اسپتال اور بیڈز بڑھائے گئے ہیں لیکن دوسری لہر میں ہر تیاری کم دیکھی مریضوں کی سنخیہ لاکھوں میں تھی ظاہر ہے آنکھوں کے سامنے مرتے مریضوں کو دیکھ کر میڈیکل سٹاپ بھی بھاری دباؤ میں کام کر رہا ہے یعنی وائرس کے سنکرمڑ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر میڈیکل انفرائسٹرکچر کی کمی سے بھی جوج رہے ہیں ڈلی سستنہا موردانی ممبئی سے پنکج کھیل کر کے ساتھ سجی جھا پٹنا آج تک